موسیقی وائس امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور میں ہوں ساکیب الاسلام امریکی ووٹرز مقام انتخابات میں صدر ٹرمپ کو ایک اہم پیغام دے رہے ہیں وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے کچھ ہی دیر میں اور سیلپی لینا چند سال نہیں بلکہ چند صدی پرانا ٹرینڈ ہے اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو ہمارے ساتھ ہی رہیے ہم آپ کو دکھائیں گے آرٹ ہسٹری کا ایک دلچسپ روخ اور بہت کچھ ہے آج کے شو میں شروع کرتے ہیں ویو ٹرے سکسٹی سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشارف سے خصوصی گفتگو ریورٹ کر جائیں گے دو آزار آرٹ ہسٹری میں جو جمعہ گیا تھا یہ آئے تھے اسی طریقے سے وہ جائے گا نابینہ پن کے شکار افراد کے لیے بیانک آنکھیں اور سکیٹ بورڈنگ جو نوجوانوں کے لیے صرف کھیل نہیں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشارف کہتے ہیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا اقتدار میں آنا پاکستان کے لیے اچھا ہے کیونکہ ان کے الفاظ میں وہ تو ایک کلین سلیٹ سے شروع کر رہے ہیں یہ بات انہوں نے واشنگٹن میں وائس اف امریکہ کے امان ازر سے خصوصی گفتگو میں کہی امان ازر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کیاپٹل ہل سے امان یہ بتائے گا کہ سابق صدر نے اور کیا کہا جی سارا سابق صدر جنرل پرویز مشارف سے جو میری خصوصی نشیس واشنگٹن میں ہوئی اس میں انہوں نے پاکستان کے امریکہ سے تعلقات پر تو جو گفتگو کی اس کے علاوہ پاکستان کے اندرونی حالات سمیت خطے کے جنوبی ایشیا کے دیگر موالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بھی سیر حاصل گفتگو کی اسی دوران میں ان کی توجہ افغانستان کے مسئلے کے جانے دلائے اور پوچھا کہ پاکستان اور افغانستان کے موجودہ حالات کس نہج پر کھڑے ہیں تو ان کا کہنا تھا وہاں بھی سیچوئیشن اچھی نہیں ہے صورتحال پاکستان کے حوالے سے بالکل ہی نہیں اچھی ہے اوبرال سیچوئیشن تو ان کے افغانستان کے اندرونی سیچوئیشن آپ نے لیے بھی ان کے لیے اچھی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے یوں اچھی نہیں ہے کہ ہندوستان کے ادھر انٹروجن شمالیت تیس ٹاکس میں زیادہ ہو گئی ہے سو یہ سلسلہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان بھی پھر اقتماعت اٹھاتا ہے اور دس ایز ہاؤ پروکسی وار سٹارٹس پروکسی وار اسی سے شروع ہوتی ہے تو اس لیے میرے خیال میں فیوچرسٹک کے لیے اگر ہم نے وہاں سیچوئیشن کو ٹھیک نہیں کی یہ ایک پروکسی وار کی سیچوئیشن بن جائے گی اور بہت خراب ہوگا تینوں ملکوں کے لیے ہندوستان پاکستان اور افغانستان امریکہ میں بھی ٹرمپ انتظامیہ اب قیادت میں ہے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں نہیں میں تو اس کو بہتر طریقے سے دیکھتا ہوں میں تو اچھا دیکھتا ہوں کیونکہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں ہے ریالٹیز کا اور وہ سیکھیں گے وہ تو ایک کلین سلیٹ سے شروع کر رہے ہیں ہلری کلنٹن تو پچیس تیس سال سے ایڈمنسٹریشن بڑی وہ تو سٹیٹس کو چلتی ہے یہ ایک چینج ایجنٹ ہے اور چینج ایجنٹ اگر آئے ہیں تو ان کو اگر ہم انگیج کریں یوسفولی اور ٹھیک طریقے سے تو اپنی جو موقف ہے اس کی طرفوں میں لولائے جا سکتے ہیں تو میں تو اس کو بہت پوزیٹیبلی دیکھتا ہوں یا میں کرنا چاہیے یہ میجٹ نہیں ہوں انگیج کریں ان کو نئے ہیں ان کو اپنی جو موقف ہے ویڈر ایڈوستان کے بارے میں یا افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا نیوکلیر ایشو جو سنسیٹیویٹیز ہیں گی اس میں بتائیں ہم اپنا موقف بتائیں اور انہیں کنونس کریں حال ہی میں پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل راہیل شریف کے حوالے سے گفتگو سامنے آئی جو ایک فوجی قیادت میں اسلامی افواج کا اتحاد بننے جا رہا ہے جس پہ ایران کی جانب سے شک و شبہ کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے یہ کیا صورتحال ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں یا اب اس میں یوں تو بڑی سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی ایک فورس بنے لیکن جب آپ اس کی ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں تو اس میں یہ پھر کا بارانہ اگر اس میں ڈیفرنسز بڑھیں اور رائیولری بڑھ جائے اور اگر یہ اورینٹیڈی سیکٹیرین ایشو کے اوپر ہے تو پھر ہی اچھا نہیں ہے یعنی کیونکہ پاکستان کے لیے تو سیچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس بیس پرسنٹ اٹھارہ بیس پرسنٹ شیعہ ہیں پاکستان میں ایران کے بعد دوسری جگہ جو سب سے زیادہ جان شیعہ ہے وہ پاکستان تو ہمیں کوئی ایسی چیز جس میں شیعہ سننی کانفلکٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اور فائنلی پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ اپنا کوئی کردار دیکھتے ہیں وہاں پہ سیاسی اعتبار سے سیاسی منظرنامہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی تبدیلی نہیں لائے گئی تو یہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے اور ہم ریورٹ کر جائیں گے دوہزار آٹھ جو میں جو جب میں گیا تھا یہ آئے تھے اسی طریقے سے وہ ہو جائے گا پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این ہو جائے گی سندھ میں پیپلز پارٹی اللہ یا عوضہ پاکستان کا امان سابق صدر صدر صاحب نے پاک افغان تعلقات کی تو بات کی لیکن کیا بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کی اس وقت جو نویت ہے جو تناؤ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا جی خاصی تفصیل سے گفتگوئی اس بارے میں بھی اور ان کا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت کے جارہانہ رویے کے باعث جو پاک بھارت تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کوشن کیا کہ اگر معاملات کو واپس باتشیت کی طرف نہیں لائے جاتا انقریب تو معاملات مزید بگڑ بھی سکتے ہیں جی سارا اور یہ بتائے کہ کیا جنرل مشرف نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں سیاسی منظر نامے میں اپنی شرکت کے بارے میں بھی کوئی اشارہ دیا جی جیسے کہ آپ نے سنا وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تیسری سیاسی قوت کی جگہ موجود ہے اور اس میں وہ اپنا رول بھی دیکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس لحاظ سے ان کی پاکستان کے سیاسی حلقوں سے مشاورت جاری ہے اب جہاں تک رہی یہ بات کہ وہ پاکستان جانے کا ارادہ کب رکھتے ہیں یہ بات تفصیلی انٹرویو پر چھوڑے دیتے ہیں بہت شکری امان اور یہ تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر اور سارا بات کرتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی کلین سلیٹ جس کی جنرل مشارف نے بھی بات کی اور یہ کلین سلیٹ کیسے ثابت ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن امریکی ووٹرز ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کا ایک اہم اشارہ ملا ہے امریکی ریاست جورجیا کے ایک مقامی الیکشن میں جہاں ڈیموکرٹک پارٹی کے ایک نوجوان کینڈیڈیٹ جان اوسوف نے اس ڈسٹرٹ کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں جو تقریباً تیس سال سے ریپبلکنز کے کنٹرول میں تھا اس سیٹ کے لیے کل اٹھارہ امیدوار میدان میں اترے تھے چونکہ اوسوف پچاس فیصد ووٹ حاصل نہیں کر پائے اس لیے ووٹنگ کا دوسرا راؤنڈ دو ماہ بعد ہوگا جس میں ان کا مقابلہ ریپبلکن امیدوار کیرن ہینڈل سے ہوگا امریکہ میں چونکہ اگلے سال نومبر میں میٹ ٹرم الیکشنز بھی ہوں گے جن میں ریپبلکنز کانگرس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں گے تو ایسے میں مقامی انتخابات کے نتائج دونوں جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور بات ہو رہی ہے الیکشن کی تو صدر ٹرمپ نے اگلے سال کے الیکشنز میں ریپبلکن پارٹی کی برتری کو قائم رکھنے اور انتخابی مہم میں کیے گئے بعد سب سے پہلے امریکہ کی اپنی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش میں منگل کے روز وفاقی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ آنے والے غیر ملکی افراد امریکہ آنے والے ملازمت کے لیے غیر ملکی افراد کے آرزی ویزوں کے پروگرام کو مزید سخت بنانے پر توجہوں دے اس حکم نامے سے متاثر ہونے والا یہ ویزا پروگرام کیا ہے اور صدر ٹرمپ کا حکم نامہ کس طرح آرزی ویزوں پر امریکہ آنے والے ہنرمند افراد پر اثر انداز ہوگا اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ صدر ٹرمپ نے غیر ملکی ہنرمند افراد کے امریکہ میں کام کرنے کے آرزی ویزا ایچ ون بی پروگرام پر صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے اس کا نام ہے امریکہ کا بنا ہی خریدیں اور امریکیوں کو ہی کام پر رکھیں ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی فیکٹریز کو بند ہوتا دیکھتے رہے ہیں جبکہ ہماری نوکریاں دوسرے ملکوں کو بھیج دی گئی ہیں صدر ٹرمپ کے جانب سے ان کا الیکشن ٹریل پر کیا امریکہ میں نوکریاں واپس لانے کے وعدے کا یہ پہلا حصہ ہے وہ ایچ ون بی ویزا پروگرام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ستر ہزار فیکٹرییاں بند ہوئی ہیں جب سے چائنہ ورلڈ ٹریڈ اوگنائزیشن کا میمبر بنا ہے انہوں نے کہا کہ ورلڈ ٹریڈ اوگنائزیشن ہمارے لیے تباہی کا باعث رہی ہے اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی افراد کی امریکہ میں خدمات حاصل کرنا امریکن کمپنیز کے لیے مشکل ہو جائے گا ایچ ون بی ویزا امریکی مالکان کو ہنرمند غیر ملکی باشندوں کو امریکہ میں عارضی کام کی اجازت دیتا ہے ہر سال پچیاسی ہزار کی جگہیں کھلتی ہیں جن میں سے پیسٹ ہزار بیچلز ڈگری والوں کے لیے ہوتی ہیں بیس ہزار میسٹرز اور اس سے زیادہ تعلیم والوں کے لیے ہوتی ہیں آپ نے یہ رپورٹ دیکھی سبا اس وقت ہمارے ساتھ سٹیوڈیو میں موجود ہے سبا جنوری کے مہینے میں امریکی کانگرس میں ایک بل بھی لائے گیا تھا جس میں ایچ ون بی ویزا رکھنے والوں کی تنخواہوں کو دو گناہ سے زیادہ کرنے کی سفارش کی گئی تھی جس سے کاروباری اداروں کے لیے بینوروی ملکوں سے لوگوں کو بلانا مشکل ہو جائے گا اس کا بھارت کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس بارے میں بھارت کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے آیا ہے جی بالکل صحیح کہ آپ نے ساکب اس کا سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہو سکتا ہے اور کیونکہ بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری بھارت کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کا ایک بڑا چنک ریونیو کا نورت امریکن مارکٹ سے جینریٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان پر امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک ریاکشن بھی بڑا آیا ہے انہوں نے پہلے تو اسے رد کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈینز کسی کی جابز نہیں چھین رہے اور وہ چیپ لیبر نہیں ہیں بلکہ ان کے یہاں آنے سے انہیں جابز کریئیٹ ہوتی ہیں اور یہ کہ وہ ہائیلی سکلڈ ورکرز ہیں یاد رہے کہ سب سے زیادہ ایچ ون بی ویزز انڈین نیشنلز کو دیے جاتے ہیں جی شکریہ زبا ہمیں اپ ڈیٹس دینے کے لیے اور اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ بھر میں امریکہ اور دنیا بھر سے تازہ تریر معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں اردو بیو اے ڈاٹ کام جہاں اس وقت آپ ایران جہوری معاہدے کے بارے میں نظر سانی کے لیے ٹرمپ کے فیصلے کے بارے میں مزید تفصیلات بھی جا سکتے ہیں اور شینگ آئی آٹو شو میں نظر آ رہی ہیں چم چماتی محول دوست گاڑیاں دنیا بھر سے دلچسپ اور اہم خبریں آئیے دیکھتے ہیں ورل بیو ٹری سکسٹی میں بھارت کی آلہ تنگ ادالت نے بابری مسجد منہدن کرنے کے کیس میں وزیراعظم نرندر موڈی کی سیاسی جماعت بھارت کیا جنتہ پارجی کے پرانے کارکنوں اور ایک وزید کے خلاف مجربانہ سازش کے الزامات کو بحال کر دیا ہے انونیشیا کے ایک سابق وزیر تعلیم کو ایک منقسم کرنے والی الیکشن مہم کے بعد جکارتہ کے گورنر کے انتخاب میں فیصلہ کن بڑتری حاصل ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس انتخاب سے انونیشیا کی ایک متدل اسلامی جمہوریت ہونے کی ساخت متاثر ہوگی موجودہ گورنر باسوکی آہوک کا سخت مقابلہ سابق وزیر تعلیم کے ساتھ تھا گورنر باسوکی آہوک پر پچھلے موسمیں سزا میں پہنین مذہب کے الزام کے بعد ان کے خلاف شدید مظاہرے بھی ہوئے اطلاعات کے مطابق امریکہ کے تیارہ بردار جنگی بحری جہاز یو ایس ایس کارل ونسن کا رخ کبھی بھی شمالی کوریا کی جانب نہیں تھا مزشتہ ہفتے صدر ڈرانر ٹرم کی ٹویٹ اور امریکی بحریہ کے ایلان کے برقس بیڑے کا رخ شمالی کوریا نہیں ملکہ جنوبی کوریا کی جانب تھا امریکہ میں کئی حرقوں کی جانب سے اس اطلاع کو خاصی تنقیق کا سامنا ہے چنگھائے میں ہونے والے موٹر شو میں فورڈ موٹر کمپنی کی لفشی برینڈ لنکر نے گیسولین اور بجلی دونوں سے چل سکنے والی اپنی پہلی ہائبرٹ گاڑی کا موڈل پیش کر دیا ہے اس موٹر شو میں پیش کی گئی چودہ سو گاڑیوں میں گیسولین اور بجلی سے چل سکنے والی ہائبرٹ گاڑیوں میں سے فریصت گلوبل برینڈز جبکہ چھانوے چینی مینفیکچرز کی تیار کرتا ہے دنیا بر سے کچھ دلچسپ خبریں آپ نے دیکھی سیلفی لینے کا شوق اب کسی نہیں ہے اس پر بات کرتے ہیں ساکر کا اگر آپ انسٹرگرام پیش دیکھ لیں تو اس سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا ارے بھئی یہ ہر لمحے کو یادگار بنانے کا ایک طریقہ ہے افکورس چاہے لمحہ یادگار ہو یا نہ ہو لیکن سچ بات یہ ہے کہ انگنت سیلفیز لینا تو آج کل کا ٹرینڈ ہو گیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو سیلفی بزاپے خود نئی نہیں ہے آخر یورپی پینٹرز جو سیلف پورٹریٹ بناتے تھے یعنی اپنی پینٹنگ وہ بھی درکتران سے سیلفی تھی نا لندن کی ساچی گیلری میں ان دنوں ایک نمائش جاری ہے جس میں دیواروں پر عام لوگوں کی روز مرہ زندگی ملی گئی سیلفیز تو ہیں ہی ساتھ میں وین گو جیسے نامور یورپی پینٹرز کی بنائی ہوئی سیلف پورٹریٹ بھی شامل ہیں اور اب سوال یہ ہے کہ آرٹس اپنی پورٹریٹ بنائے تو وہ آرٹ کہلاتی ہے میوزیم کی شان بڑھاتی ہے کیا ہماری اور آپ کی سیلفیز بھی آرٹ ہیں یا نہیں تو کیا خالص آقب آپ کی سیلفی آرٹ ہے میرے لیے تو انتہائی ضروری آرٹ ہے آپ کی سیلفی ہے اس لیے آپ کے لیے آرٹ ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ان فیٹس آقب تو سیلفی چاہے آرٹ ہو نہ ہو اچھی سیلفی لینا ایک آرٹ ضرور ہے پرفیکٹ لائٹ ہو پرفیکٹ بوز ہو فلٹر ہو اور یہ بالکل بھی میرے بس کی بات نہیں ہے میں آرٹس نہیں ہوں تو مجھ سے سیکھیں اگر آپ نے سیلفی لینی ہے اور میرے انسٹرگرام پیج کو چیک کریں لیکن آرٹ سے چلتے ہیں سائنس کی طرف ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً اٹھائیس کروڑ سے زائد افراد کمزور بینائی کا شکار ہیں جبکہ چار کروڑ افراد مکمل طور پر نابینا ہے پاکستان میں سال دوہزار تیرہ کے آداد و شمار کے مطابق آبادی کا تقریباً دھائی فیصد مولوسی طور پر یا مختلف بیماریوں کے باعث اندھے پن کا شکار ہے ایک پاکستانی ڈاکٹر ایک پاکستانی ڈاکٹر نے پاکستانی امریکن ڈاکٹر نے اندھے پن کا ایک ایسا علاج دریافت کیا ہے جسے ٹائم میکزین نے دنیا کی بہترین اجادات میں شمار کیا ہے اور جس پر انہیں امریکہ میں سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے کا عالی ترین عزاز بھی دیا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اجاد کیا ہے اور نابینا افراد کے لیے کس طرح روشنی کی ایک کرن ثابت ہو رہی ہے کیری بائی لینڈ مکمل طور پر بینائی سے محروم دنیا میں وہ پہلے شخص ہیں جنہیں بائیانک آئیز یعنی مسنوئی آنکھیں لگائی گئی ہیں میں دیکھ سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں کہ آپ یہاں ہیں پر آپ کی اور میرے درمیان کوئی نہیں کیری بائی لینڈ کی بینور آنکھوں میں روشنی لائی ہے آرگرز ٹو ریٹنا ٹکنالوجی جس کے موجود ہیں ڈاکٹر مارک ہمائیون آرگرز ریٹنال پروسٹیس جسے کچھ لوگ بائیانک آئی یا مسنوئی ریٹنا بھی کہتے ہیں ایک کمپیوٹر چپ ہے جو آنکھ میں نصب کی جاتی ہے جبکہ مریض کو پہنائی جانے والی ایک اینرک میں کیامرا نصب ہوتا ہے کمپیوٹر چپ اس کیامرے سے لی جانے والی تصاویر کو چھوٹے چھوٹے الیکٹریکل پلسز کی شکل میں آنکھ کے ریٹنا کو بھیجتا ہے اور پھر ریٹنا نروز انہیں دماغ تک پہنچے ہیں شاید بینائی سے محروم انسان دیکھ سکتا ہے سائنس کی دنیا میں یہ ایجاد کسی موجود سے کم نہیں ایک نہایت پیچیدہ معاملہ ہے جسے ڈاکٹر مارک نے نہایت آسان الفاظ میں ایسے بیان کیا انسان بینائی سے اس وقت محروم ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کے پردے میں موجود فوٹو ڈیٹیکٹرز کام نہیں کرتے اس ٹکنالوجی کے ذریعے کیمرے سے ملنے والی تصاویر کو آنکھ میں نصف چھپ میں وائلس ٹکنالوجی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور آنکھ کے مردہ پردے میں باقی رہ جانے بارے کھولیے تصاویر کو انسانی دماغ تک پہنچاتے ہیں یونیورسٹی آف سودن کیلیفورنیا کا کیک ہاؤسپیٹل جہاں موجود ہے یو ایس سی روس کی آئی انسٹیٹیوٹ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈاکٹر مارک ہمائیوں نے اپنی ساری سرجریز کی اور آرگس ریٹنا ایمپلانٹ دریافت کیا ڈاکٹر مارک ہمائیوں نے ایک ماہر امراض چشم کے طور پر اس ٹکنالوجی پر تیس سال تک ریسرچ کی ہے اور ان کی محنت اور کامیاب ریسرچ کو دیکھتے ہوئے سال دوہزار سولہ میں امریکی صدر براراک اوباما نے ڈاکٹر مارک ہمائیوں کو نیشنل میڈل آف ٹکنالوجی ایک امریکی کے طور پر مجھے سائنسی اجادات کے لیے آپ کے جذبے پر فخر ہے جو نہ صرف امریکیوں بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدے مند ہیں ڈاکٹر مارک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موروسی اور ریٹنا پگمونٹس نامی عام بیماری کے باعث اندھے پن کا شکار ہونے والے افراد اس ایجاد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرت لے کہ پاکستانی حکومت اس کی اجازت دے یا پھر پاکستانی شہری ایسے منکوں میں یہ علاج کروا سکتے ہیں جہاں یہ سہولت موجود ہے جن میں فی الحال امریکہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی ترکی اور سعودی عرب شامل ہیں اور سارا بائونک آئے تو حیران کن ہے ہی لاکٹر ہمائیوں کی اپنی بیکڈراؤن بھی بہت دلچسپ ہے ڈاکٹر مارک ہمائیوں اور ڈاکٹر الہی بکش کے پوتے ہیں جو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے ذاتی معالج تھے واؤ اور اس فیکٹ کو جان کے مجھے کم از کم یہ اگدم سے خیال آیا ہے کہ ایک طرح سے اسلامیلی کی ہسٹری ہے ملک اور قوم کی خدمت کی بلکل اور اسی طرح کے جو پاکستانی امریکنز ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام یہاں امریکہ میں آگے بڑھایا ہے اور ساتھ ساتھ انویشن اور ٹیکنالوجی میں بہت کچھ کر کے دکھایا ہے زبردست کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آج ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 صرف آج نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 صرف آج نیوز پر اور اب بات ہو جائے کھیل کی اور کھیل بھی سکیٹ بورڈنگ اور ساکب آپ تو جانتے ہیں سکیٹ بورڈنگ کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے یہ ویورز ایک ایسا کھیل ہے جو بیسویں صدی کے آغاز میں کیلیفورنیا میں رہنے والے سرفرز نے شروع کیا تھا اور وجہ جی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جن وقت میں وہ سمندر کی لہروں پر نہیں بھی دوڑے اس دوران بھی وہ سرفنگ کرتے رہے تو سکیٹ بورڈنگ ایک طرح سے زمین پر سرفنگ ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کھیل کے مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا اور دنیا بھر میں لوگوں نے اس کھیل کو اپنے مطابق ڈھال کر مختلف قسم کے کرتب دکھانے شروع کر دیئے جمین مکنزی سکیٹنگ کے کھیل میں سائکو کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے خطرناک کرتب کرتا ہوں جو بہت سے لوگ کرتے ہوئے کترائیں گے چھوٹی ہی عمر سے سکیٹرز کو انچی چھلانگے لگاتے ہوا میں گھوم کر سکیٹ بورڈ پر اترتے دیکھ کر سائکو کو اس کھیل میں دلچسپی ہوئی پہلے میں سمجھتا تھا کہ سکیٹ کے ساتھ ہوا میں چھلانگ لگانے والوں کو پیروں میں گوند لگی ہوتی تھی لیکن حقیقت میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے مختلف نسلوں اور پسے منظروں سے تعلق رکھنے والے لوگ سکیٹ بورڈنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں نو دوستوں پر مشتمل ملک سکوارڈ کا ممبر ہونے پر ایلائی ہیک کو اسے اپنایت کا احساس ہوتا ہے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو ٹرکس سکھا سکتے ہیں جیسے اگر کوئی ایک کرتب جانتا ہے اور آپ ایک دوسرا کرتب جانتے ہیں آپ ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سکھانے میں مدد کرتے ہیں کسی کرتب کو سیکھنے پر آپ کو جو فخر محسوس ہوتا ہے وہ ایک اچھا احساس ہوتا ہے پریکٹس کے لیے روزانہ بالکی مور کے کیرول پارک میں جمع ہونے کی وجہ سے یہ توجہ کا مرکز بن گئے آخر کانی نے باڈی مور سکیٹ بورڈ کمپنی کی طرف سے سپانسرشپ مل گئے جو انہیں بورڈز، ہیٹس اور ٹی شرٹس دیتے ہیں بہت سے نوجوان اپنی قدر نہیں جانتے گروپ لیڈر جمال کورٹمین یا ٹاکو کے مطابق جو پہلا سبق انہوں نے سکیٹنگ سے سیکھا وہ استقامت کی اہمیت کا تھا لیکن جہاں ہنر بہتر بنانے کیلئے سکھ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے وہیں ایسی جگہ کو ڈھوننا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے جہاں سکیٹنگ کرنے کی اجازت ہو انہیں مزید سکیٹ پارک بنانے چاہیے تاکہ نوجوان غلط کاموں سے دور رہیں کیونکہ اس نے مجھے یقین تکلیف اس سے بچا دس سال کب جب سٹیفنی مرڈاک نے سکیٹ بورڈنگ شروع کی تو انہیں اس کی پریکٹس کے لیے کوئی پارک نہ ملا لہٰذا انہوں نے پارک بنانے کے لیے ایک نون پروفٹ کا آغاز کیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک ملین کے قریب ڈالر جمع کرنا اس کے لیے سرکار زمین مختص کرنا اور کمیونٹی کو یہ سمجھانا کہ اس کیٹ بورڈز بھی بیس بال اور باسکٹ بول کے کھلاڑیوں کی طرح ہی عام ہے کس قدر مشکل ہوگا اس مشن کا دوسرا مرحلہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور ایک نیا پارک اگلی گرمیوں میں کھلنے کا امکان ہے اس کیٹ بورڈنگ تک مزے کا کھیل ہے ہی جو ان نوجوانوں کے زندگی بدل رہا ہے لیکن ایک اور مزے کی چیز آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ ہے نکلی کھانا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نکلی کھانا کون کھائے گا یہ کھانا کھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں کیونکہ عام طور پر تو آپ منیو دیکھ کے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں کی زبان ہی آپ نہیں بولتے تو وہاں آپ کیا کریں گے وہاں آپ نکلی کھانوں کی طرف اشارہ کر کے بتائیں گے کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں جاپان میں اصلی کھانوں کی اتنی خوبصورت نکل تیار کی جاتی ہے کہ آنکھیں دوکہ ہی کھا جاتی ہیں ہر ڈش کی تمام آئٹمز ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں کیونکہ آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر اور مشینیں دوبارہ وہ باریکیاں نہیں دکھا سکتی جو ہاتھ سے تراشی جاتی ہیں اور تازہ سوشی کی نکل بنانا تو سب سے ہی مشکل ہے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ نکلی کھانے کی ایک پلیٹ اصلی کھانے سے کہیں زیادہ مہنگی ہوتی ہے صرف ایک ڈش کی قیمت ہی کئی سوٹ ڈالرز ہو سکتی ہے لیکن ساکر یہ میں بتا دوں کہ اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ اصلی کھانا جو ہے وہ بھی اتنا ہی مزے کا ہوگا جتنا کہ نکلی کھانا دکھائی دے رہے لیکن سارا بات یہ ہے کہ جاپان میں یہ جو نکلی کھانے بنایا جا رہے ہیں وجہ شاید یہ ہے کہ 2020 اولمپکس بلکل 2020 میں اولمپکس ہونے والے ہیں سمر اولمپکس جاپان میں اور وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ ٹورس آئیں گے اس لیے بہت فائدہ ہوگا کہ وہ ان کھانوں کی طرف پوائنٹ کر کے اپنا کھانا آرڈر کر سکیں گے یہ تھا آج کا ویو 360 آج کی پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی فیڈبیک آپ فیس بک کے ذریعے دے سکتے ہیں لاغ آن کیجئے فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او او ادھو کے پیج پر کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی سب تک کیلئے خدا حافظ سب تک کیلئے خدا حافظ